گھر پر نماز پڑھنے کا حکم کیا گھر میں نماز پڑھنا گناہ ہے یا اس میں ثواب کم ملتا ہے ناصر علی لاہور سے ثواب بھی کم ملتا ہے اور جماعت چھوڑنے کا گناہ بھی ہوتا ہے مرد کو تو عام حالات میں مرد پر لازم ہے کہ جب تک شریع اذر نہ ہو وہ گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے مسجد میں نماز پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں کسی کو حکم دوں کہ وہ جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دے لیکن مجھے ان کے عورتوں اور بچوں کا خیال ہے کتنی شدید وعید ہے اور قرآن نے جہاں بھی فرض نماز کا ذکر کیا جماعتی کے ساتھ ذکر کیا ہے حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی جب نماز پڑھی جائے گی تو اصل جو قرآن ذکر کر رہے ہیں میدان جنگ کی نماز کو وہ بھی جماعت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ جب آپ ان کے درمیان ہو اور جنگ ہو رہی ہو تو ایک فریق آپ کے ساتھ اس طرح ایک رکت پڑھے گا پھر دوسرا فریق تو وہاں بھی جماعت کا تذکرہ ملتا ہے فرض نماز اصل یہی ہے کہ جماعت سے پڑھی جائے گی اور مسجد میں آکے گھر میں اخپل طریقے سے جماعت نہیں گھر میں مسجد میں آکے جماعت سے نماز پڑھی جائے گی ہاں کوئی شریع عذر ہو تو ایک الگ بات ہے اور اس میں ثواب ستائیس گناہ زیادہ ہے اگر گھر میں نماز پڑھنے میں جماعت چھوڑنے کا گناہ نہ بھی ہوتا تو بھی ایک نماز کے ستائیس مل رہے ہیں مسجد میں تو کیا ضرورت ہے گھر میں پڑھیں اور پھر اس کے علاوہ کتنے فائدے